بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد وعلا اصحاب محمد وبارک وسلم سکرین کو اس پار موجود خواتین و عزرات کو اتشام الحسن کا محبت بھرہ سلام پہنچے خواتین و عزرات رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں خواتین و عزرات گزشتہ پروگرام میں ہم نے پانچ ہجری کے احوال کا ذکر کیا کہ واقعہ اف کو بیان کیا اور پھر اس سے جو مستمبت اسباق تھے ہم نے ان کا بیان کیا آج ہم چھے ہجری کے احوال کا بیان کریں گے کہ چھے ہجری جس میں صلحہ ہدیبیہ ہوئی اور یہ صلحہ بظاہر تو مسلمانوں کے حق میں نہیں دکھائی دے رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا اور یہ مسلمانوں کے حق میں بعد ازاں بہت بہترین ثابت ہوئی اور پھر یہی صلحہ ہدیبیہ بعد میں فتح مکہ کا باعث بھی بنی تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جنابِ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازری صاحب آپ ترجمان اور مدرس ہیں دارالعلوم محمدیہ غوصیہ بیرہ شریف میں آپ خطیب ہیں دربارِ علیہ حضرت امیر السالقین بیرہ شریف اور لیکچرر الگرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آغاز میں چھے ہجری کے احوال کا ذکر فرمائیے کہ اس سال کیا کیا واقعات پیش آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے ہم نے سیرتِ طیبہ کے بیان کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس کے تئیس میں پروگرام میں تئیس رمضان المبارک اور آخری عشرے میں موجود ہیں اور اس کی برکار سمیٹتے ہوئے سن چھے ہجری کے احوال کا ذکر کر رہے ہیں سن چھے ہجری غزوہ خندق اور واقعہ افق اور ان سارے معاملات کے بعد مسلمانوں کے لیے قوت شوقت اور شان کا سال ہے جس میں مدینہ پاک اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں اور بالخصوص عرب میں ایک اعتبار اور ایک اعتراف نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی تو یہ جو پروگرام ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت قائد بحثیت رہنماء بحثیت مدبر بحثیت سیاستدان نظر آتے ہیں اور سیاست کو یار لوگوں نے آج کل بڑا متعون کر دیا ہے کیونکہ ہمارے لوگوں نے سیاست پیش ہی وہ کی ہے جو بڑی گھٹیا اور نچلے درجے کی سیاست اس کو سیاست تو کا بھی جا نہیں سکتا جو یہ یعنی سیاست کے نام کو ہی گدلا دیا ہے لوگوں نے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا وہ منظر نامہ پیش کیا کہ جو ایک آئیڈیل ہے اور جس سے سیکھا جا سکتا ہے کہ سیاست نام کس چیز کیا سیاست کیسے کتنے ہیں اس کے اصول کیا ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھے اجری میں اپنی اس شان کا یوں اظہار فرمایا کہ آج تک دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پولٹیکل ایجنڈا ہے اور یہ جو آپ کی مدبرانہ شان ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آمنیں چاہے وہ جنگیں تھیں چاہے وہ معاشرتی آداب تھے چاہے کوئی بھی حضور کی صیرت کا معاملہ تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ چیز سب سے مقدم رہی کہ آپ ایک رسول ہیں اور ایک نبی ہیں اور آپ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ذات کی اصلاح زمین کی اصلاح یہ آپ کے ایک مقدم اصول آپ کے تمام تر حکمت عملی میں نظر آتا ہے سیاست میں بھی آپ بطور مسلح اور ریفارمر ہمیں نظر آتے ہیں تو اب تھوڑا سا اگر ہم چھے اجری کے سینریو کا ذکر کریں تو یہ چھے اجری وہ سال ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری جنگوں سے ایک دفعہ فارغ ہو چکے تھے اور غزوہ بدر احد اور خندق کے بعد کفار جو ہیں وہ ایک دفعہ تھک چکے تھے اور ان کی ساری شوقت ٹوٹ چکی تھی اور ان کی کمر دوری ہو چکی تھی اور اب ان کے پاس کوئی ایسا وہ جو ہے وہ چال نہیں تھی کہ وہ اب دوبارہ سے عربوں کو مجتمع کر کے کوئی جنگ کر سکے مسلمانوں کے ساتھ تو اب یوں کہہ لیجئے کہ داخلی اور خارجی معاذب مسلمان اب مستحکم ہو چکے تھے اور مدینہ پاک کی فضاء جو ہے وہ بلکل پر امن ہو چکی تھی اب عدد شام صاحب ایک تو یہ تھا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مدینہ پر امن ہو چکا اور اب ہم یہاں کھل کے عبادات بھی کر سکتے ہیں اور دین کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں لہذا اب ہمیں مزید کوئی تھکاوٹ کی ضرورت نہیں بہت قربانیاں دے لیں اور بڑے جو ہے وہ ہم نے اپنے پیارے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیئے تھک گئے ہم لوگ خندقیں بھی کھو دیں محنتیں بھی کی اب آو مدینہ مستاقم ہو گیا ہمیں کوئی خارجی چیلنج موجود نہیں ہے اب اللہ اللہ کرو تسبیح پکڑ لو اعتقاف کرو مسجد میں بیٹھ جاؤ یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف مدینہ پاک کے اس شہر اور اس کے ارد گلد کو پر امن بنانا نہ تھا بلکہ حضور کا مقصد جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی رسالت کا پیغام عام کرنا تھا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پوری دنیا کی اصلاح تھا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے مقصد پہ لگی ہوئی تھی لہٰذا اب آپ قریش تو اگرچہ زیر ہو چکے تھے اور اب دوبارہ ان میں اٹھنے کی سکت نہ تھی لیکن قریش کی اثرات ابھی تک عرب پہ باقی تھے اور عرب سارے جو ہیں ابھی تک قریش کو مکہ اور حرمین کے کسٹوڈین کے طور پہ دیکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی معاملے میں انہی کی جو سرداری ابھی ان کے وہ وہ چیز جو ہے ابھی باقی تھی اور اس وجہ سے ضروری تھا کہ ابھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا جائے کہ خانہ کاوہ اور حرمین شریفین اور بالخصوص مکہ مکرمہ پہ جو ان کا کنٹرول ہے وہ ختم ہو اور مسلمانوں کو وہاں تک بھی رسائی نصیب ہو پھر یہ ایک عالمی دین کے طور پہ اسلام ظاہر ہو سکتا تھا تو اس وجہ سے حضور کے سامنے دو راستے تھے ایک تو یہ تھا کہ آپ ان سے جا کے جنگ کرتے اور جنگ ہو حاصل کیا جاتا اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ کوئی امن کے ذریعے جنگ بھی نہ ہو اور مسلمانوں کو مکہ تک رسائی حاصل ہو جائے اور تمام تر قبائل تک حضور دین کا پیغام پہنچا سکیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا راستہ نہیں اپنایا امن کا راستہ اپنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس میں یہ کوش فرمائی کہ میں امن کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچاؤں تو اس وقت قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا وہ اکرمہ بن ابو جہل صفوان بن امیہ سحیل بن عمر یہ بڑے سخت دشمنی کرنے والے لوگ تھے لیکن اس کے باوجود حضور نے ایک ایسا پلان تیار کیا جو دشمنی پہ مبنی نہ تھا بلکہ وہ امن پہ مبنی تھا ٹھیک ڈاکٹ صاحب جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ اسلام واقعی امن کا درس دیتا ہے اور یہ نہیں کہ صحابہ اکرام کو مسلسل جنگوں میں ہی مشہول رکھا گیا بلکہ عبادات بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ امن کے معادات بھی ہوئے تو صلح حدیبیہ کا آغاز کہاں سے ہوا یہ بلکل بڑا اچھا سوال ہے صلح حدیبیہ کا بڑا ایک خوبصورت آغاز ہوا اور وہ آغاز یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا اور وہ خواب اس میں بھی ایک حکمت تھی اور خواب یہ دکھایا کہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں اور توافع کعبہ کر رہے ہیں صفا مروح کی صحیح کر رہے ہیں اور احرام باندے ہوئے ہیں اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ ایک عجت ہوتا ہے وہ امارے خواب کی طرح نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب سنایا اور وہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اس کا ذکر بھی ہے سورہ فتح میں تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ ہم امن کی حالت میں احرام باندھ کے حلق بھی کروا رہے ہیں اور وہ تواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خواب سے آگاہ فرمایا تو سارے مہاجرین بڑے خوش ہوئے تو یہ گویا کہ جو سفر عمرہ تھا یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں قریش کے لیے بہت بڑا حرج واقعہ ہو سکتا تھا اور وہ حرج کیا تھا تین ہی سیناریو اس کے من سکتے تھے ایک یہ کہ حضور عمرہ پہ جائیں اور آگے سے قریش حضور کو منع کرنے جی آپ کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو اس کا کیا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس چیز پہ تھی کہ اگر وہ ہمیں منع کریں گے تو پورے عرب میں ان کا جو ایک سرداری کا تاثر بنا ہوا ہے کہ ہم تو جی خانہ کعبہ کے خادم ہیں جو بھی آئے اس کے لیے ہم خدمت کرتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کھلے ہیں ہم کسی کو اللہ کے گھر سے روکتے نہیں ہیں تو وہ ان کا سارا تاثر زائل ہو جاتا اور ان کی ہوا نکل جاتی اگر وہ روکتے اگر وہ نہ روکتے اور حضور کو آنے دیتے عمرہ پہ پھر بھی سارے عربوں کے سامنے حضور کا یہ ایک پرامن مظاہرہ عمرہ کا اس سے بھی ایک بڑے مصبت اثرات جاتے ہیں تیسرا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ حضور کو کہتے جیسا انہوں نے کیا کہ اب آپ چلے جائیں اور پھر آپ دوبارہ آئیں اور ہم آپ سے صلح کرتے ہیں تو صلح کے ذریعے بھی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی طور پہ ایک بہت بڑے فوائد اور مقاسے واصل ہوتے تو تینوں صورتوں میں حضور کے سامنے خیر ہی خیر تھی قریش صرف ایک صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو گلٹی ثابت کر سکتے تھے اگر وہ یہ ثابت کر دیتے کہ مدینہ سے یہ جو پندرہ سو بندے نکلے ہیں یہ عمرے کے لیے نہیں نکلے بلکہ یہ جنگ کے لیے نکلے ہیں اگر یہ وہ ثابت کر دیتے تو پھر مسلمانوں کو کلا کما کیا جا سکتا تھا لیکن ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں کہ آپ جب نکلے تو آپ نے تین ایسے اقدامات کیے جن سے ہر طرح کا شک و شبہ ہی ختم ہو گیا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آرہے ہم تو عمرے کے لیے آرہے سب سے پہلا یہ کہ آپ نے اشورِ حرم یعنی حرمت والے مہینوں کا اس سفر کے لیے انتخاب کیا اور حرمت والے مہینوں میں سارے قریش کے ہاں جنگ بالکل معمول ہی نہیں تھا تو یہ پہلا پیغام تھا کہ بھائی میں جنگ کرنے نہیں آرہا دوسرا یہ ہے کہ ایرام باندھ کے نکلے ہیں تلبیہ کہتے ہوئے نکلے ہیں اور بڑے بلند آواز سے کہہ رہے تھے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيقَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيقَ لَكَ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی دعوت دی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اس کا مسلم یہ تھا کہ اس پورے مسئلے کو اور اپنے کیس کو صرف مسلمانوں کا کیس نہ رہنے دیا جائے بلکہ پورے عرب کا کیس بنا دیا جائے اور اگر ہمیں وہ روکیں تو پھر قریش صرف مسلمانوں کو نہیں روک رہے بلکہ عرب کو روک رہے اور تیسرا حضور نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ آپ نے حکم دیا کہ جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے چلو تو اب ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اگر ویسے تو عمرے میں ہمیں کوئی قربانی کرنی نہیں پڑتی لیکن قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُسْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَدِي کہ تم عمرہ کرو لیکن اگر تمہیں روک دیا جائے عمرے سے تو تمہیں پھر قربانی کرنی ہوگی تب تمہارا وہ جانا قبول ہوگا یعنی جب حرمین شریفین پر غیر مسلم قابض ہوں اس وقت غیر مسلم قابض ہوں یا کوئی راستے میں روک دے کے تم نہیں جا سکتے مثلا جہاز ہی کوئی جا رہا ہو عمرے پہ اور پورے جہاز کو روک دیا جائے اور انہوں نے عرام باندے ہوئے ہوں اب وہ عرام بغیر قربانی کے کھولا نہیں جا سکتا اگر عمرہ نہیں کرنے دیا گیا یہ پورا باب فق کے اندر موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جانوار ساتھ لے کے نکلے تھے کیونکہ خدشہ تھا کہ ہمیں روکا جائے گا تھا کہ اگر روکا جائے تو ہم عرام کھول کے قربانی کر سکیں اور پھر ہم جو ہے وہ حلت میں آ جائیں اور واپس جا سکے یعنی آمن کی ساری تدبیریں اختیار تدبیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی اور مہاجرین بڑے خوش تھے کیونکہ چھ سال کے بعد اب دوبارہ اپنا وطن دیکھنا کعبت اللہ دیکھنا اپنے گھروں کو دیکھنا اپنے دیار کو دیکھنا ان کو نصیب ہونا تھا تو ان کے اوپر ایک بڑی خوشی کی اور ایک بڑی خوبصورت قیفیت میں وہ تھے اور وہ جا رہے تھے بلکل آپ دیکھیں اگر ہم میں سے بھی کوئی آدمی پردیس جائے تو ایک سال میں ہی وہ بلکل جو ہے وہ اس کو اپنا گھر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مکہ میں ان کی جوانیاں گزری تھیں اور اب چھے سال بعد وہ مڑ رہے تھے جاک صاحب یہ تو آپ نے حضور علیہ السلام کی حکمت عملی بیان فرمائی جو آپ نے سفر عمرہ کے لیے اختیار فرمائی کہ امن کا درس ظاہرہ دینا تھا تو اس کے لیے آپ نے ہر وہ تدبیر اختیار فرمائی جو ایک اوورال ان کے مذہب میں بھی رائج تھی اور ان کے مذہب کے مطابق تدابیر اختیار فرمائی تو قریش نے اس پر کیا حکمت عملی اختیار قریش کو جب پتا چلا کہ مسلمان عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو ایک دفعہ تو وہ پریشان ہو گئے اور اب ہم کیا کریں کیا تدبیر اختیار کریں تو پھر انہوں نے ان کے پاس تو وہی ایک شدت پسندی کا جو ہیلا تھا تو انہوں نے خالد بن ولید جو ہیں ان کو تیار کیا اور ان کے ساتھ دو تین سو افراد جنگ جو بھیجے اور انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اگر تو وہ مکہ پہنچ گئے یا مکہ کی حدود میں داخل ہو گئے تو پھر تو ان کو روکنا یہ ان کے ہاں بلکل درست ہی نہ تھا کہ ایک حاجی یا عمرے والے کو روکا جا رہا ہے تو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ تم مکہ کی حدود سے باہر راستے میں ہی ان کو ملو اور ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو واپس بھیج دو اگر راستے میں کہیں جنگ اور مٹ بیڑ ہو جاتی تو پھر کوئی مسئلہ نہ تھا پھر عرب انہیں بھی کچھ نہیں کہنا تھا اور پھر اس کو ایک شر پسندی کی کوشش کہا کہ ان کو واپس بھیج گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی سارے حالات پہ تھی اور آپ کا پورا سی آئی ڈی اور مخابرات کا نظام تھا اور آپ کے بندے موجود تھے صحابہ جو بتا دیتے تھے پوری ریپورٹنگ کرتے تھے تو آپ کو پتا چل گیا کہ خالد بن ولید لشکر لے کے رستے میں کھڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا یہ جتنی ہم نے جنگیں پیچھے دیکھیں اور موقع ہر موقع پہ حضور نے مشاورت کی مشاورت اسلام کا ایک رہنمہ وصول ہے اس موقع پہ بھی حضور نے مشاورت کی بتاؤ کیا کرنا چاہیے تو حضرت سیدنہ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما خرجنا لینو قاتل الناس ہم لوگوں سے جنگ کرنے نہیں نکلے ولیکن خرجنا لیل عمرہ ہم تو عمرے کے لیے نکلے ہیں فَإِن قَاتَلُونَ قَاتَلْنَاهُمْ اگر وہ جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے حتیٰ نہ تامر یہاں تاکہ ہم عمرہ کر کے رہیں گے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ من رجلن یدلن یلالطریق وَإِن قَانَ وَعْرًا اَتَجَنَّبُوا بِهِ خَالِدْ وَأَسِلُوا مَكَّةَ کہ کون میرا غلام مجھے کسی ایسے راستے سے آگاہ کر سکتا ہے کہ جو راستہ مین راستے سے ہٹ کے ہو تاکہ خالد بن ولید سے ہمارا امنہ سامنہ ہی نہ ہو اور ہم کسی طریقے سے مکہ کی حدود تک پہنچ جائیں تو ایک صحابی اٹھے رونا نے کہا یا رسول اللہ میں ایک راستہ جانتا ہوں لیکن وہ مشکل اور پرخطر راستہ ہے آسان نہیں ہے خراب راستہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہمیں مشکل برداشت ہم کر لیں گے لیکن ہم یہ جو ایک آپس میں جنگ اور ایک جگڑا ہے چپ کلش ہے اس کو ہم آوائیڈ کریں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سفر کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ ہدیبیہ تک پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پڑاؤ کیا ریسٹ کیا اور پھر خالد بن ولید کو حیران رہ گیا پتا چلا کہ وہ تو مکہ کی بالکل حدود تک پہنچ آئے ہیں اور ہدیبیہ کے مقام پہ پہنچ آئے ہیں تو وہ واپس دوڑا ہوا گیا اور اس نے قریش کو بتایا کہ ہم تو ناکام لوٹ آئے ہمیں پتا ہی نہ چلا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ آئے ہیں تو اس طریقے سے ان کا وہ جو ایک پہلی سادش تھی وہ ناکام ہو گئی اچھا حضور علیہ السلام ہدیبیہ کے مقام تک اپنے لشکر اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچ چکے ہیں تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ قریش اور حضور علیہ السلام کے درمیان کیا مذاکرات ہوئے جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا جب قریش کو پتا چلا تو اب وہ اور پریشان ہو گئے کہ اب ہم کس طریقے سے اس مسئلے کو ٹیکل کریں تو انہوں نے پھر ارد گرد کے قبائل کو انوال کر کے معاملے کو پولیٹی سائز کرنے کی کوشش کی تو اس میں انہوں نے جو ایک خوزاہ قبیلے کا سردار تھا اس کا نام تھا بدیل بن ورقا اسے بلا لیا اسی طرح احابیش یعنی حبشی قبائل کا جو سردار تھا حلیس بن الکمہ اس کو بلا لیا سکیف قبیلہ یہ وہی سکیف قبیلہ تائف جنہوں نے پہلے اس پتھر مارے تھے تو بنو سکیف قبیلہ جو تائف کا تھا اس کے سردار عروہ بن مسعود سکفی کو بلا لیا اور پھر ان سے میٹنگ شروع کی اور اس میٹنگ میں جو بڑے بڑے لیڈر قریش کے آگے آگے تھے ان میں اکرمہ بن ابو جہل صفوان ابن عمیہ اور سحیل بن عمر شامل تھے اور اس وقت ابو سفیان ہمیں منظر نامے پر نظر نہیں آتا کیوں کہ وہ اتنی جنگیں لڑ چکا تھا کہ اب فیڈ اپ ہو چکا تھا اور اب وہ مین منظر نامے سے پیچھے ہٹ چکا تھا اور اب دوسرے لوگ جو جذباتی قسم کے اور زیادہ دشمنی رکھنے والے ہیں وہ آگے آ چکے تھے تو اب یہ میٹنگ ان کی شروع ہو گئی ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے اپنی سواری مبارک پہ بیٹھ کے آگے مکہ میں داخل انہیں کا جب ارادہ کیا تو آپ کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی اور اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا ٹھیک پھر اٹھایا پھر وہ بیٹھ گئی تیسری دفعہ اٹھایا پھر بیٹھ گئی تو صحابہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے خلاعت القصوہ کے یہ جو ہے قصوہ اونٹنی جو حضور کی ہے گویا کہ یہ اب چلنے سے رہ گئی تو حضور نے فرمایا وما خلاعت وما ذالک لہو بخلق یہ چلنے سے نہیں تھکی اور نہیں یہ اس کا طریقہ ہے میں اپنی اس اونٹنی کو جانتا ہوں حابہ سہا حابس الفیل میری اونٹنی کو اسی چیز نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا کیا مطلب اس میں اشارہ اس بات سے تھا کہ گویا جیسے اب رہا آیا تھا اور اس کو اس کو تو روکا گیا تھا اس لیے کہ وہ حملے کی نیت سے آیا میری اونٹنی کو اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ اگر ہم مکہ میں داخل ہو گئے ہم تو لڑائی کی نیت سے نہیں جا رہے لیکن قریش اسے لڑائی میں بدل دیں گے اور حرم میں خون خرابے کا خدشہ ہے اس لیے میری اونٹنی اٹھ نہیں رہی یہ حکمت ہے اللہ تعالی کی کہ یہ بیٹھ گئی ہے تو ہم اب آگے نہیں جائیں گے بلکہ ہم یہیں پہ انتظار کریں گے اب دیکھیں کہ عمرے کی نیت سے لوگ آئے لیکن آگے سے جنگ کے بادل منڈلانے لگے اور حضور نے بٹھایا تو وہیں بیٹھ گئے یہاں صحابہ اکرام کی اطاعت ایک کامل نظر آتی ہے حضور نے فرمایا چلو تو چل پڑے فرمایا رکو تو رک گئے برستہ بدلو تو بدل دیا غیر مشروط محبت غیر مشروط وفاداری صحابہ اکرام نے جو کر کے دکھائی ہے اس پہ پورا چشم فلک حیران ہے اور پوری تاریخ اس کے اوپر حیران ہے کہ کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ایمان عطا فرمایا تھا پھر اس کے بعد جب آپ ادیبیہ پہنچ گئے پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پینے کا پانی نہیں ہے تو اس وقت ایک موجزہ حضور کا ظاہر ہوا کہ ادیبیہ کے مقام پہ کنہ ہے اور وہ کنہ بالکل ختم ہو چکا ہے پانی خوشک ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی تھا اس سے آپ نے وضو فرمایا اور وہ وضو والا پانی جو ہے سنبھال لیا گیا ایک برتن میں پھر آپ نے دعا مانگی اور وہ حضور کے وضو والا پانی جب اس کنہ میں ڈالا گیا اور ایک نیزہ دیا کہ یہ تیر یا نیزہ اس کنہ کے اندر گاڑ دیا جائے تو اس کی برکت سے اس پانی کی برکت سے وہاں سے پانی کا چشمہ عبل آیا اور بیس دن صحابہ نے جو ہدیبیہ میں قیام کیا اسی پانی کو پیتے بھی رہے اسی پانی سے وضو غسل سارے معاملات ہوتے رہے اور اللہ تعالی نے یہ موجزہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ عطا فرمایا اب جہاں آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے تو اس میں یہ جو بودیل بن ورقہ جو ہے اس کو بھیجا کہ تم جا کے بات چیت کرو تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیس ریڈنگ کی شان ہے کہ چرے کو دیکھ کے بتا دینا کہ یہ بندہ کیسا ہے تو جب بودیل بن ورقہ دور سے آ رہا تھا تو حضور نے فرمایا حاجہ حازہ رجل ان آقل ان کہ یہ اکل مند آدمی ہیں جو آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی یعنی حضور سائکسٹ بھی تھے نفسیاتی ماہر بھی حضور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی تو ویسے بھی یہ شان ہوتی ہے کہ اسے خاص نگاہ اور آپ تو نبیوں کے سردار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے بودیل بن ورقہ سے جو باتیں کی ہیں وہ پانچ جملے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے پہلا یہ کہ جا کے اپنے سارے ان لوگوں سے کہہ دو کہ لم آتل الحرب ولا کنی جیتل العمرہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا میں عمرے کے لیے آیا ہوں انہیں کہہ دو کہ قریش کو جنگوں نے تھکا دیا ہے اور اب جو ہے وہ بالکل بھی لڑنے کے قابل نہیں ہے تو وہ اس چیز کو پیشے نظر رکھیں پھر ان سے یہ کہہ دو کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ مدت دے دیں یعنی ابھی نہیں آنے دے میں کچھ مدت کے بعد آ جاؤں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں یعنی حضور نے اس حد تک فلیکسبلیٹی کا مظاہرہ بھی اپنی طرف سے کر دیا کہ چلو اب نہیں تمہیں مجھے تھوڑا ٹائم دے دو میں پھر آ جاؤں گا لیکن ہم نے عمرہ کرنا ہے پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ دعوت دین بھی دے دی کہ انہیں یہ بھی جا کے کہہ دو کہ یخلو بینی وبین الناس میں تمہیں ساتھ جنگ کرنے نہیں آیا میرے اور لوگوں کے درمیان حائل نہ ہو مجھے دین کا پیغام پھیلانے دو اور میں تمہیں بھی دین کی دعوت دیتا ہوں آؤ اس اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد فرمایا اگر تم میرے اور لوگوں کے درمیان حائل ہونے سے باز بھی نہ آئے اور اگر تم نے مجھے مدت بھی نہ دی اور مجھے آنے کا موقع بھی نہ دیا تو پھر یہ یاد رکھو کہ میں تم سے ایسی جنگ کروں گا کہ اس میں اگر میری اپنی جان بھی چلی گئی تو میں اس میں چین سے پھر نہیں بیٹھوں گا یعنی گویا ان کو تھرٹ بھی کر دیا اور بتا دیا کہ میں ہوں تو امن کا دائی لیکن یہ یاد رکھنا کہ مجھے کمزور ہمیں نہ سمجھا جائے بلکہ ہم طاقت کا اظہار کرنا بھی جانتے تو یہ ساری بات اس نے سمجھ لی اور اس نے واپس جا کے ان سے کہا بودائل نے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں لا تقفو امام حاضر رجل کہ اس عظیم ہستی کے راستے میں نہ آنا اور وہ تمہیں دنیا کی بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں اور تم اس لیے ان کے راستے میں نہ آو بلکہ ان کو عمرہ کرنے دو تو وہ بجائے اس کے کہ بودائل کی بات سنتے وہ اس بودائل کے ہی دشمن ہو گئے کہ ہم نے تو یہ بات چیت کرنے بھیجا تھا تو ان کا وکیل بن کے آ گیا تو بودائل مدورکہ نے اپنا پورا خوزہ قبیلہ ساتھ لیا اور کہا چلو بھئی میں تو جا رہا ہوں تو ایک طاقت ان سے مائنس ہو گئی اور مذاکرات یہاں تک پہنچے پھر اس کے بعد دوسری انہوں نے یہ بازی کھیلی کہ مکرز بن حفظ کو بھیجا وہ ان کا ایک اور بندہ تھا کہ اب تم جا کے بات حضور نے جب دور سے اسے آتے ہوئے دیکھا فرمایا حازہ رجلون غائرون کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے بلکہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ دھوکہ دہی اور اس طرح کے معاملات کا بندہ ہے تو اس سے بھی کچھ باتیں کی اور وہ بھی واپس لوٹکیا اور کوئی نتیجہ خیز ملاقات ثابت نہ ہوئی پھر انہوں نے حلیس بن الکمہ کو بھیجا اور حلیس بن الکمہ جو ہے یہ احابیش یعنی حبشی قبائل کا سردار تھا جب حضور نے اسے آتے ہوئے دیکھا دور سے ہی سرکار نے فرمایا یہ جو بندہ آ رہا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بڑی تعظیم کرتا ہے اور شاعر سے مراد قرمانی کے جانوار عمرے والے جانوار احرام اور یہ ساری چیزیں تو حضور نے فرمایا ہم جو اللہ ساتھ جتنی قربانیاں لائے ہیں وہ ذرا اس کے سامنے کر دو تو مقصد دکھانا نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ ہماری نیت کیا ہے اور دوسرا فرمایا ذرا اونچی آواز سے تلبیہ پڑھو تو صحابہ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا سواریاں قربانی والی جانوار سامنے کیے تو بجائے اس کے کہ وہ آگے آتا وہ یہ خوبصورت منظر دیکھ کے ہی واپس لوٹ گیا اور اس نے جا کے ان سے کہا کہ یا معاشر العرب اتدعونا اتترکونا سفلت سفلت العرب یتوفونا بالبیت کہ کیا عام گٹیہ قسم کے لوگوں کو تو تم اجازت دیتے ہو کہ وہ حرم میں آ کے تواف کریں اور تم حضرت عبد المطلب کے بیٹے کو اجازت نہیں دیتے تم اس عظیم ہستی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آ کے تواف اور عمرہ کر سکے کہ جن کی بڑی شان ہے تو اس نے بھی اپنے سارے قبیلے کو ساتھ لیا اور وہ بھی نکل گیا تو قریش کی قوت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تو اب انہوں نے آخر میں اپنی آخری ایک بندہ تھا جس کا نام عربہ بن مسعود سکفی تھا ایک اور پتہ کھیلا اس کو بیجا اور کہا تم جاؤ اور جا کے ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرو اس پہ انہیں امید بھی بڑی تھی وہ طائف سے آیا تھا اور اس کو وہ اتنا بڑا سمجھتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کو ان دونوں بستیوں میں سے عظیم بندے پہ نازل کیوں نے کیا اور وہ عظیم بندہ عربہ بن مسعود سکفی کو قرار دیتے تھے یعنی وہ اسے بڑا عظیم سمجھتے تھے بڑا پردان بڑا سیانہ بڑا دانشمن سمجھتے تھے جب یہ آیا تو اس نے ایک نیا ٹرک کھیلا اس نے یہ سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں نا ان کی قدر کم کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ قریش والے بڑے پاورفل لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ تو چیز ہی کوئی نہیں نوزو باللہ تو اس نے آتے ہی نا یہ بکریاں چرانے والے چرواہے ہیں انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی کوئی نہیں اور آپ اپنے بیدہ سے مراد ویسے اگ اور انڈے کو کہتے ہیں مطلب جہاں سے بندہ نکلتا ہے یعنی آپ اپنے اس ہوم ٹاؤن میں مکہ میں آئے ہیں اس کو توڑنے کے لیے نوزو باللہ یا اس کو تباہ کرنے کے لیے آپ آگئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قریش بڑی پاور میں ہیں اور بہت طاقت میں ہیں اور وہ آپ سے ایسی جنگ کریں گے کہ کسی کو باقی نہیں چھوڑیں گے اور بڑا اس نے ڈرائیا تو یہ آپ عجیب و غریب قسم کے لوگ تو اس نے حضور کے ساتھ جتنے غلام آئے تھے ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اظہار فرمایا آپ کے پیچھے جو دو ہستیاں اس وقت حضور نے کھڑی کی ہوئی تھی ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے اور ایک اسی عروہ بن مسعود سکفی کے سکے قزن حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے لیکن انہوں نے خود پہنا ہوا تھا وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ وہ کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی یہ بات سن کے ایک ایسا جملہ فرمایا جو پوری حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی اور تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا یعنی وہ ایک گالی نمہ جملہ ہے ایسا جملہ جو میڈیا پہ ہم بول بھی نہیں سکتے لیکن آپ نے حضور کی محبت اور اسلام کے دفاع میں وہ جملہ کہہ دیا اور اس کو جلا کے رکھ دیا اس جملے سے عروہ بن مسعود کو عروہ بن مسعود کہنے لگا یہ کون ہے تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر صدیق ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی پہلے تجارت میں بڑی مدد کی ہوئی تھی کہنے لگا اگر ان کی میرے اوپر پرانی مہربانیاں نہ ہوتی تو آج میں اس جملے کی وجہ سے ان سے جنگ کرتا تو پھر وہ حضور کی دھڑی کو ہاتھ لگاتا تھا بار بار سرکار دوالم کی دھڑی کو پکڑنے کی کوشش کرتا جو ہی اب آگے ہاتھ آگے کرتا تو وہ جو خود پینے ہوئے اس کا اپنا قزن کھڑا تھا وہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارتا کہ سرکار سے اپنا ہاتھ دور کرو پھر وہ ہاتھ آگے کرتا پھر وہ تلوار کا دستہ مارتا تین دفعہ ایسے ہوا کہنے لگا یہ بندہ آپ نے کون کھڑا کر رکھا ہے جو میرے ساتھ یہ سلوک کر تو حضور نے فرمایا ذرا اپنا نقاب اتارو خود اتارو تارا تو فرمایا تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ سارے عباش اور عجیب لوگ ہیں دیکھو یہ تمہارے اپنے گھر کا بندہ ہے یہ میرا غلام ہے یہ میرا محافظ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا چلو تھوڑی دیر ریسٹ کرو مجھے نماز پڑھنے دو پھر ہم تمہارے ساتھ مزید بات کریں گے اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اسے دکھائیں کہ صحابہ کی شان کیا ہے حضور نے فرمایا آؤ وضو کرتے ہیں وہ دیکھ رہا تھے بیٹھ کے تو حضور نے جب وضو کرنا شروع کیا اور صحابہ سارے لپک کے آگئے کوئی حضور کو پانی پیش کر رہا ہے کوئی وضو کا پانی لے کے چہرے پہ مل رہا ہے تو کوئی حضور سے محبت کا ادار کر رہا ہے کوئی حضور پہ سایا کر کے کھڑا ہے جب یہ شان اس نے دیکھی تو وہ بجائے کوئی اور بات کرتا وہ واپس نکل گیا اور اس نے جا کے پورے دار و ندوہ کے اجتماع اور پارلیمنٹ میں یہ تقریر کی اس نے کہا میں بڑے درباروں میں گیا ہوں میں کیسر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں میں نے دنیا میں کسی کو کسی کا اتنا عدب کرتے نہیں دیکھا جتنا صحابہ کو حضور کا عدب کرتے دیکھا ہے اگر وہ لواب بھی نکالتے ہیں صحابہ اپنے ہتھیلیاں نیچے رکھ کے اس کو وصول کرتے ہیں اپنے چیرے اور سینے پہ مل لیتے ہیں اگر ان کے نبی نے کوئی حکم دیتے ہیں وہ سر جھکا کے فوراں سر تسلیم خم کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ دو بندے جو ہیں وہ ان سے حضور مسکرا کے بات کر رہے تھے ایک ابو بکر تھے ایک عمر تھے پورا حضور کی محفل کا منظر بیان کر کے ان پہ روب تاری کر دیا یعنی متاثر ہو گیا متاثر ہو گیا اور بعد میں عربہ بن مسعود اسلام لے آئے جن کی عمر بات کر رہے ہیں اور بڑے عظیم ان کا اسلام ہو گیا تھا لیکن اس وقت انہوں نے جا کے ان قریش کو یہ پیغام دیا کہ اس ہستی سے جنگ نہ کرنا ان کے راستے میں نہ آنا بلکہ ان کو عمرہ کرنے دو ان کو آنے دو ان کو اب تم روک نہیں سکتے بیوک صاحب یہاں میں ایک زمنی سوال لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح ذکر فرمایا کہ عربہ بن مسعود جب اس نے حضور علیہ السلام سے نارواہ انداز اختیار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت جملوں کا اظہار فرمایا تو کیا آج اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو علمائے کرام اس کے ساتھ سخت انداز سے پیش آ سکتے ہیں اور سخت جملوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں بھئی واضح یہ ہے کہ لیکل مقام مقال کہ ہر جگہ کے لیے ایک خاص گفتگو کا انداز ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ شدت کا مقام وہاں نرمی کر دی جائے جہاں نرمی کا مقام ہے وہاں شدت کر دی جائے عام اصول تو یہی ہے کہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابقی معاملات چلیں سختی نہ کی جائے گفتگو کا انداز بڑا شائستہ ہو مناسب ہو لیکن جہاں پہ دین اسلام کی عزت حرمت کا معاملہ آئے اور سامنے کوئی شخص زیادتی پہ اترا ہوا ہو اور وہ دین اسلام کے بارے میں نازیبہ لہجہ اختیار کر رہا ہو پھر اس کے سامنے تھالی میں پھول رکھ کے پیش کرنا تو نہیں ہوتا پھر وہاں تو بندے نے پورے جذبے کا اظہار کرنا ہوتا ہے اور وہاں جذبے کا اظہار کرنا ہی ہے نہیں ایمان ہے جیسے حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا بلکل یہ بات جاگ صاحب عروہ بن مسعود اب حضور علیہ السلام سے متاثر ہو کر قریش کے پاس جاتا ہے اور سارے حالات کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کے لئے بھیجا تو وہ احوال ذکر فرمائی ہاں وہ حضرت عثمان غنی کو بھیجنے سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی اور اس کا بھی تھوڑا بھی ذکر کر دوں اختصار کے ساتھ کہ جب عروہ بن مسعود نے یہ ساری باتیں کی اب چاہیے تو یہ تھا کہ قریش باز آ جاتے اور اب بھی وہ صلح کی طرف آ جاتے اور سیدھے ہو جاتے لیکن انہوں نے اس وقت بھی ایک اور شرارت کی اور وہ یہ کہ خالد بن ولید ان کو ستر افراد کے ساتھ کہا کہ آپ خاموشی سے جا کے ان چودہ سو مسلمانوں میں چھپ کے شامل ہو جائیں اور ان میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان میں سے کچھ ایک دو بندے پکڑ کے لے آئیں تاکہ ہم انہیں یرگمال بلا کے اپنا مطالبے منوا سکیں تو وہ چالیس افراد مسلمانوں کے اندر آ کے داخل ہو گئے اور انہوں نے آ کے وہاں پہ کچھ معاملات خراب کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمان کیونکہ بیدار تھے پوری طرح چوکنے تھے اور موتات تھے تو انہوں نے وہ چالیس کے چالیس بندے پکڑ لیے انہیں زنجیروں میں جکڑ لیا اور بجائے اس کے کہ وہ ان پہ سختی کرتے یا وہاں پہ ان پہ شدت کرتے یا انہیں قتل کیا جاتا یہ بھی حضور نے ایک امن کا جیسٹر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو باندھ کے ان کو واپس بھیج دو قریش کے پاس تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کا یہ عربہ بھی ناکام ہو گئے جب یہ عربہ بھی ناکام ہوا پھر حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا فرمایا آپ کے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے اور آپ نے ایک بڑا لمبا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا اب جا کے آپ ذرا ان سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں اور اس مسئلے کا کوئی پر امن حل نکالیں معاملات کو خراب نہ کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں بڑا جلالی طبیعت کا ہوں اور مجھ سے نرم طریقے سے بات نہیں ہو سکتی آپ مرمانی فرمائیں اور ہمارے بھائی عثمان کو بھیجیں کیونکہ عثمان کے ان کے ساتھ تجارت کے اور بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کی وہ زیادہ توقیر بھی کرتے ہیں تو حضور کو یہ بات پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا اور حضرت عثمان غنی وہاں پہ تشریف لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بڑی توقیر کے ساتھ ان کا استقبال بھی کیا اور پہلے ان کو کہا کہ آپ ذرا تواف کر لیں عمرہ کر لیں آپ زمزم پی لیں حضرت عثمان کی غیرت دینی یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی اگر پیچھے موجود ہوں اور انہیں کعوے تک نہ آنے دیا جائے تو پھر ہمیں تو کعوے کا بتایا ہی حضور نے ہے تو ان کے بغیر نہ میں عمرہ کروں گا نہ خانہ کعبہ کو دیکھوں گا نہ میں وہاں تک جاؤں گا اللہ کہ تڑپ بہت شدید تھی لیکن انہوں نے اس چیز کا اظہار فرمایا تو پھر انہوں نے حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا تو یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ شاید جان بوجھ کے یہ افواہ چھوڑی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کا مرال ڈاؤن کیا جائے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرے قاسد کو اور میرے بیسیڈر کو جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے تکلیف دی جائے تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ جلال میں آ کے سارے مسلمانوں سے بیعت لی اور ایک درخت کے نیچے آپ نے ان سب کو کہا کہ عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ اور ان کا بدلہ لینے کے لیے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہوا ہے آؤ میرے ساتھ بیعت کرو تو اس کو بیعت الردوان کہا جاتا ہے اور یہ وہ بیعت ہے جس کا قرآن میں بڑی شان کے ساتھ ذکر ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون کا تحت شجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم وعصابہم فتحا قریبا تو یہاں سارے منظر کشی قرآن میں بیعت پوری منظر کشی کی اور صحابہ اکرام جتنے بیعتر ردوان میں تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں پر بھی آگاہ ہوا یہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں حرزہ سرائی کرتے ہیں ان کے موں بند کر دیئے اب وہ جتنی مرضی ہے غلط کوششیں کرتے رہیں اللہ تعالی نے اپنے صحابہ اکرام جو حضور کے صحابہ ہیں ان کی عظمت کو بیان کر دیا فرمایا تم جو مرضی ہے کہتے رہو کل موتو بغیزکم اپنے غصے سے ہی تم جو ہے وہ مر جاؤگے سیاہ ہو جاؤگے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور میرے نبی کے صحابہ تو وہ ہیں اللہ ان کے ظاہر پہ بھی متلے ہے ان کے باطن پہ بھی متلے ہے اور اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے اور ان کو فتح مبین نصیب فرمائی تو یہ شان ان کو نصیب ہوئی پھر اس کے بعد حضرت اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت جب لی تو اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہزین یبائیونکا انما یبائیون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکسا فانما ینکسو على نفسی ومن اوفا بما آہد علیہ اللہ فسیعوتی ہے اجرن عظیمہ تو اس وقت حضور نے فرمایا یا اللہ یہ تو ان صحابہ کے ہاتھ ہیں یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں تو حضور نے حضرت عثمان زنورین اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا تو حضرت عثمان اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کے جو ہے اس کو کبھی آپ نے اپنی شرمگاہ سے نہیں لگایا اس کی بڑی توکیر کرتے آپ فرماتے یہ وہ ہاتھ ہے کہ میرے ہاتھ کو سرکار نے اپنا ہاتھ قرار دیا تو یہ شان بھی ان کو نصیب ہوئی پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بیعت و ردوان ہو گئی اور کفار کو پتا چل گیا کہ اب تو ہمارے پاس کوئی اور ہیلہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے اپنے ایک خاص بندے سحیل ابن عمر کو جو ان کا لیڈر بھی تھا رہنما بھی تھا اور ان ساری جنگوں میں شریک رہنے والا جو بدر میں قیدی بھی بنا تھا اس کو فائنل معایدہ سائن کرنے کے لیے اور سلو کی نیت سے بھیجا تو حضور نے جو ہی سحیل ابن عمر کو آتے ہوئے دیکھا فرمایا صحال اللہ عمرکم اب اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا تو سحیل بن عمر سے جب آپ کی بات چیت ہوئی تو وہ بات چیت یہی تھی کہ وہ اب اتھیار پھینک کے آیا لیکن اس نے پہلی بات یہ کی کہ معایدہ تو ہم کرتے ہیں سلوہ تو ہم کرتے ہیں لیکن اب ہم جو پورے عرب کے سامنے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو پھر اب آپ کو واپس جانا ہوگا آپ اگلے سال آئیں اور تین دن کے لیے آپ کو موقع دیں گے آپ عمرہ کر کے پھر واپس چلے جائیں یہ پہلی شک انہوں نے رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شک کو تسلیم کر لیا فرمایا نعم میں اس کے لیے تیار اور صحابہ بہت اس بات پہ حیران بھی ہوئے اور ان کی جانوں پہ یہ فیصلہ تسلیم کرنا بڑا مشکل تھا کیونکہ وہ جس جذبے سے آئے تھے اور ایرام باندھ کے اور قربانیاں لے کے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹی وہاں کمند کے دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا کہ بالکل قریب پہنچ کے اب ان کی یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہونا تو یہ ان کے لیے بہت مشکل بات تھی ایک دفعہ وہ بڑے پریشان بھی ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نظر صرف وقتی عمرے پہ تھی حضور کی نظر پوری امت کے مستقبل بھی تھی اور آپ دور تک دیکھ رہے تھے اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تو اس وقت حضور نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے آپ اپنی شرائط سامنے رکھیں انہوں نے کہا جی ایک شرط یہ ہے کہ آپ اب واپس جائیں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اگلے سال صرف تین دن کے لیے آ کے عمرہ کر سکتے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ جو بندہ مکہ سے مسلمان ہو کے آپ کے پاس مدینہ جائے گا وہ وہاں نہیں رہ سکتا پابند ہوں گے کہ اسے واپس بیجیں یہ بھی مان لی پھر فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ جو بندہ مدینہ سے ہمارے ہاں آنا چاہے گا ہم اسے واپس بیجنے کے پابند نہیں ہوں گے پھر یہ بھی کہا کہ کہ ان شرائط پہ دس سال تک ہم آپ کے ساتھ سیز فائر کرتے ہیں سلو کرتے ہیں جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان امن رہے گا اور پھر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک شرط رکھ ہم مانتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اس دوران یہ دس سال کا جو امن کا پیریڈ ہے عربوں کے ساتھ ہمارے رابابط کو آپ پھر نظر میں نہیں رکھیں گے ہم جس قبیلے کے ساتھ دین کی بات کرنا چاہیں جو ہمارا حلیف بننا چاہے وہ بنے جو آپ کا حلیف بننا چاہے وہ آپ کے ساتھ یونٹی میں آ جائے اور آپ کے ساتھ اتحاد کرے تو اس میں بھی ہم دونوں آزاد ہوں گے فریق کے اور اس طریقے سے اسلام کو ایک ازادی نصیب ہوئی اور ریاست مدینہ کو ایک اعتراف نصیب ہوا گویا کہ انہوں نے مدینہ کو بطور ریاست تسلیم کر لیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور ان کے اختیارات کو مان لیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک برابری کی سطح پہ معاہدہ سائن کرنے پہ وہ آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ دس سال کے لیے ہم یہ کرتے ہیں اور پھر جب یہ لکھا جانے لگا تو حضرت مولا علی شہر خدا معاہدہ لکھ رہے تھے حضور بول رہے تھے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سحیل بن عمر کہنے لگا رحمان الرحیم ہم نہیں مانتے ہم جو ہے ہمارا اپنا دین ہے آپ کا اپنا دین ہے آپ لکھیں بسم کا اللہ تو حضور نے فرمایا چلو اسی طرح لکھ دو اس قدر لچک اس قدر رحمت اور پھر حضور سے نے جب لکھوایا من محمد رسول اللہ تو سحیل بن عمر کہنے لگا رسول اگر ہم مان لیں اور اللہ کا نبی مان لیں پھر تو جگڑے ہی ختم ہے تو آپ لکھیں محمد ابن عبداللہ تو حضور نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی کاٹ دو جو لکھا فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا نام لکھ کے کاٹ نہیں سکتا میرے اندر یہ جرت نہیں تو حضور نے پھر خود وہ لے کے وہاں سے اسے کاٹ کے فرمایا لکھو محمد ابن عبداللہ اور اس طریقے سے یہ معاہدہ جب لکھا جا چکا اور ابھی اس پہ مہر نہیں لگے تھی تو ایک اور امتحان سامنے آ گیا کہ سحیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل وہ آ گیا بیڑیوں میں جکڑا ہوا اور زد و کوب بہت عجیب اس کی کیفیت تھی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں اور میں اب آپ کے ساتھ مدینے جانا چاہتا ہوں مجھے قبول فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو کھول کہ اسے قبول فرمانا چاہا لیکن سحیل بن عمر کہنے لگا ابھی معاہدہ شروع ہوا ہے اور اس معاہدے کے اندر یہ پہلا بندہ ہے اگرچہ میرا بیٹا ہے لیکن میں اس کو واپس مکہ لے کے جاؤں گا ہماری شکوں کے مطابق یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا حضور نے اسے بہت کہا کہ بھئی ابھی تو معاہدے پہ مور نہیں لگی آپ ابھی اس بندے کو اس معاہدے میں نہ ڈالیں اسے ہمارے ساتھ جانے دو لیکن وہ اس بات پہ تیار نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کی طرف مشفقانہ نظر سے دیکھا اور فرمایا اصبر یا ابا جندل اے ابو جندل سبر کرو لعل اللہ یحدثو لکا فراجن و مخرجا انقریب اللہ تعالی تیرے لیے کوئی ایکزٹ کوئی رہنمائی کوئی کشادگی فرمائے اس وقت عدرت عمر فاروق کی حالت دیدنی تھی آپ بار بار اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پہ رکھتے اور ابو جندل کے پاس کھڑے ہو کے کہتے کہ کبھی کبھی بندہ جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے اپنے باپ کو قتل بھی کر دیتا ہے یعنی گویا ایک اشارہ دیا حضرت ابو جندل کو کہ بھئی کیا کر رہے ہو یہ تمہارے پاس موقع ہے تو پھر ساتھ ساتھ کہنے لگے کہ اگر جو ہے وہ اس جگہ پہ میرا باپ ہوتا خطاب تو میں اسے کبھی بھی نہ چھوڑتا تو مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ بڑی ایک عجیب جذبات کی کیفیت میں تھے تو حضرت ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اے عمر آپ آگے بڑھیں آپ ہی جو ہے اس کو قتل کرنے تو حضرت عمر کہنے لگے انی لا آسی رسول اللہ کہ میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا یعنی جتنے بھی جذبات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن میں نافرمانی نہیں کر سکتا تو حضرت ابو جندل نے کہا کہ میں بھی نافرمانی نہیں کر سکتا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علام ہوں تو اس وقت انہوں نے اپنی ذات پہ وہ جبرت و برداشت کر لیا لیکن وہ واپس گئے اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک کشادگی اور بڑی خیر ان کو نصیب بھی فرمائی تو اس طریقے سے یہ معایدہ مکمل ہوا خواتین و حضرات ان خوبصورت باتوں سے ہم نے یہ بھی جانا کہ عالم ماں کانا و ماں یکون کی شان والے آقا کریم علیہ السلام آنے والوں کی نفسیات بھی جانتے تھے اور آپ کو امت کے مستقبل کا بھی اندازہ تھا کہ امت کا مستقبل کیا ہوگا اس کے مطابق بظاہر تو یہ معایدہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا تھا لیکن حضور علیہ السلام امت کے مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں اور غیب کی خبر رکھتے ہیں اس لیے آپ نے اس معایدہ کو قبول کیا اور اس پر دستخط فرمائے اچھا ڈاک صاحب جس طرح آپ نے ذکر فرمایا تو بظاہر معایدہ مسلمانوں کے خلاف تھا تو اس پر مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی دلی قیفیات کیا تھی بیانتے ہیں یہ بالکل جو ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ اس معایدے کے جو ظاہری ایک اثرات ہیں وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری انسان کی نظر تو بالکل ظاہر پہ ہوتی ہے لیکن اس ظاہر کے اندر کیا خیر پشیدہ ہوتی ہے اور اس کے اندر حکمتیں کیا ہوتی ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا آپ ایک طرف دیکھیں کہ جب یہ معایدہ ہوا تو عمر بن آس جو اس وقت مشرق اور کافر تھے ان کو جب اس کا پتا چلا تو وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے کہ اب قریش اس کے بعد جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور اب کبھی ان کو فتح نہیں ملے گی تو ان کو تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ معایدہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح لیکن ادھر صحابہ اکرام کی قیفیت یہ تھی کہ پریشانی بھی تھی کہ ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے ہم جس وجہ سے آئے ہیں وہ وجہ پوری نہیں ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں انہوں نے کہا بلکل ہم حق پہ ہیں کیا یہ کفار باطل پہ نہیں ہیں جی یہ باطل پہ ہیں اچھا علیسہ نبی ینا ہوا رسول اللہ کیا ہمارے نبی اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں جی بلکل وہ اللہ کے سچے رسول ہیں پھر کہنے لگے لما نوت الدنیتا فی دیننا تو پھر ہم اپنے دین میں اس قدر جو ہے حلقی شرائط کو کیوں قبول کریں تو یہ ان کی غیرت ایمانی تھی یہ ان کا جذبہ محبت رسول تھا یہ ان کا عشق رسول تھا بعض بد باطن اور بد بخت لوگ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے ان جملوں سے یہ غلط استمبات کرتے ہیں کہ شاید حضرت فاروق عاظم کو یقین نہیں تھا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دین پہ ان کو یقین نہیں تھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفسیات کیا ہوتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جذبات بندہ مومن کے کیا ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی انسان محبت اور عشق کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے جسے ظاہری طور پر بندوں کو لگتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو ایک بدبخت ایسا ہے آج کل جو میڈیا کی سکرین پہ بیٹھ کے دین اسلام کو عمری دین کہتا ہے اور حضرت فاروق عاظم کے بارے میں ترہ ترہ کی غلط باتیں کرتا ہے اور یہاں سے اس نے بڑا غلط استنبات کیا اور کہا دیکھو حضرت عمر جو ہے ان کو بھائی حضرت عمر کو اگر یقین نہیں تھا حضور کی رسالت پہ تو اور کس کو یقین تھا یہ تو وہ عمر ہے جو حضور کو کہتے تھے ردینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت اسلام میں گزاری یہ وہ عمر ہیں جس نے اسلام کو شان و شوقت عطا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کے بارے میں ایسی بات کرنے والا خود بتینت شخص ہے اور اس کی آخرت اور اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے حضرت عمر کا تو اللہ نے بڑی شانے عطا فرمائے لیکن اس وقت انہوں نے جذبات میں آ کے یہ جملے ضرور کہے کہ ہم اتنی حلکی شرائط پہ معایدہ ہم کیوں کرے کیوں قبول کرے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کہا کہ یا عمر الزم غرصہ کہ اے عمر اپنے جذبات پہ قابو رکھو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے رسول کو اس طریقے سے زائع نہیں ہونے دے گا اللہ ان کی عفادت فرمائے پھر حضرت عمر خود رسول اللہ کے پاس گئے اور یہی جملے دور آئے تو حضور نے ان کو تسلی دی ان کو سہارا دیا اور بعد میں حضرت عمر خود فرماتے تھے یہ ان کے ایمان پہ بڑی دلالت ہے آپ فرماتے تھے کہ کہ یہ جس کو ہم اس وقت سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی جو سلح ادیبیہ تھا اس وقت مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھے حضرت عمر فرماتے ہیں بعد میں کھلا کہ یہ تو بہت بڑی فتح اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں بڑے نفل پڑے بڑے صدقات دیے صرف اس بات پہ کہ اس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جذبات کا اظہار کیوں کیا بعد میں انہوں نے اس پہ استغفار بھی کی لیکن یہ ان کا ایمان تھا یہ ان کا عشق تھا یہ ان کی محبت تھی اور قرآن نے اس کو فتح مبین فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی قرآن نے جنگ کو فتح نہیں کہا قرآن نے امن کو فتح کہا یہ جو امن تھا اس کو فتح مبین قرآن پاک نے کہا ہے اور اس طریقے سے یہ بہترین سلو جو ہے اس کے سمرات آنا شروع ہوئے اور اس کا سم سے بڑا سمرہ اور پھل تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ صلحِ حدیبیہ کے بعد صرف دو سالوں کے اندر دس ہزار افراد اسلام کے اندر داخل ہوئے یعنی وہ جو ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک فری ہینڈ ملا تھا اور لوگوں سے ملنے کا ایک موقع ملا تھا امن اور سلامتی ملی دس ہزار افراد دو سالوں کے اندر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ اسی سے اندرہ لگا دیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے اجری میں صحابہ عمرہ کرنے آئے چودہ سو آئے اور جس دن فتح مکہ ہوا دس ہزار آئے اور اس کے ایک سال بعد جب حضور حجات الودا پہ تشریف لائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں شریک ہوئے کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے صلحِ حدیبیہ کے بعد اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ صلحِ حدیبیہ یہ فتحِ مکہ کا آغاز ہے یہی فتحِ مکہ یہیں سے شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین بنا دیا سبحان اللہ حسنہ ڈاک صاحب اب آخر میں اس سفر کے واپسی کے آوال بیان فرمائے تو پھر جب یہ سفر جو ہے یہاں تک معایدہ سائن ہو گیا اور واپس اب جانا تھا تو صحابہ تو اعرام میں تھے تو ان کا اعرام کھولنے کا جب حضور نے انہیں فرمایا تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ڈگنٹی اور ناموس کی خاطر اعرام کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے یا رسول اللہ ہم جان تو دے دیں گے لیکن ہم آپ کی عزت اور آپ کی عرمت کے لیے آپ ہمیں اس پر مجبور نہ کریں ہم اعرام نہیں کھولیں گے یعنی وہ نہیں کھول رہے تھے وہ مان نہیں رہے تھے اور یہ ان کا نہ ماننا بھی یہ کوئی نعوذ باللہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ یہ محبت اور عشق کے جذبات ہوتے ہیں اور یہ کوئی عاشق ہی سمجھ سکتا بلکہ تو یعنی حضور فرما رہے ہیں اور صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ اس پر مجبور نہ کریں ہم جو ہے وہ یہ لیکن حضور اس پر ایک دفعہ تھوڑے پریشان بھی ہوئے اور آپ جب اندر خیمے میں گئے تو حضرت عمی سلمہ یہاں بھی عورت کا عظیم کردار نظر آتا ہے کہ حضرت عمی سلمہ ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ مانے کہ آپ انہیں حکم نہ دیں صحابہ اکرام اب جس کیفیت میں اس وقت ہیں آپ انہیں بات نہ کریں بلکہ آپ اپنا عمل کریں اور عمل یہ کریں کہ آپ فوری طور پہ رام اتار کے عام لباس پہنیں اور عام لباس پہن کے خیمے کے باہر بیٹھ کے لوگوں کے سامنے حلق کروا دیں جب آپ حلق کروائیں گے تو یہ آپ سے محبت کرتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو اس لیے آپ حضور نے اس وقت عزت عمی سلمہ کے مشورے کے اوپر یہ کام کیا عرام جو باندہ تھا اسے کھولا اپنا لباس پہنا حلق کروایا تو جو ہی صحابہ نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا تو نقش قدم مصطفیٰ پہ چلتے ہوئے سب نے ویسے ہی کر دیا اور سب جو ہے انہوں نے عرام کھول دیا اور پھر وہ پوری رضا و رغبت کے ساتھ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے اور پھر اگلے سال بڑی شان کے ساتھ وہ عمرے کے لیے آئے اور پھر کل کے پروگرام میں ہم بیان کریں گے کہ پھر اس عمرے کے کیا اثرات ہوئے جو اگلے سال کیا اور اس طریقے سے یہ سفر جو ہے خیر سے مکمل ہوا خواتین و عزرات آج ہم نے سلح ہدیبیہ کے بارے میں تفصیل سے بات کی کہ یہ معاہدہ اصل میں حضور علیہ السلام امن کے لیے مفاہمت کرنا چاہتے تھے قریش کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام سرنڈر کرنا چاہتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام امن چاہتے تھے اور اسلام امن کا درش دیتا ہے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر امن کا دائی کون ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے جو معاہدہ فرمایا اس کی تمام شکیں بظاہر تو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی لیکن حضور علیہ السلام نے امت کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے معاہدے پر دستخط فرمایا مور لگائی اور پھر جیسے ڈاکش صاحب نے ذکر فرما دیا کہ اور بعد میں یہی صلحہ ہدیبیہ فتح مکہ کا باعث بنی اور مسلمانوں کی شان و شوکت اور رفعت کا باعث بنی تو اللہ کریم ہمیں سیرت النبی کے دروس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی حضور علیہ السلام کی سیاسی تدابیر سے سیکھنا چاہیے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان اعتشام الحسن کو دیجئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی